بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ڈینسو کے اسیم کے بارے میں ہمارے سامنے یہ ڈینسو کے اسیم ہے یہ ایکو میں لگتے ہیں ٹوکے ٹین میں لگتا ہے یہ اسیم بی ون کے نام سے جانا جاتا ہے بی ون بی ون بی ٹو کے نام سے بھی سے بولتے ہیں اور اس اسیم کو بی فائیب بی فور کے نام سے یہ جانا جاتا ہے بہت زیادہ ریپیر کو آتے ہیں کیونکہ یہ خاص طور سے بی فور والا ہے ایکو میں لگتا ہے اور ایکو گاڑی بہت زیادہ رننگ میں ہے تو اس کے اسیم کافی آتے ہیں ویسے تو اس ڈینسو اسیم کو ان اسیم کو ریپیر کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمپوننٹس دیے ہوئے نہیں اور فارڈ کو ڈھوڑنا بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ایک ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ اس کی آئی سی جو ہے وہ ایک تو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی نہیں مل پاتی ہے اور ملتی بھی ہیں تو جارا کاؤسٹلی ہیں اور آئی سیو کے کمپریزن میں ان کے ریٹ زیادہ ہیں پی ٹو وی ون والا ایسیم ہے تو اس ایسیم میں یہ پاور سیکشن کین سیکشن کے لیے الگ سے یہ آئی سی بنائی گئی ہے اور ایکچویٹر کے لیے یہ الگ سا ایسی بنائی گئی ہے یہ ایم سیو ہے ایم سیو اس کے اندر جو ہے نیک سریز کا ایم سیو ہوتا ہے جو یوز میں لائے جاتا ہے بہت بار ایسا دیکھنے مایا ہے کہ یہ ایم سیو شورٹ ہو جاتا ہے شورٹ ہونی کی وجہ ہوتی ہے یا 3.3 بولٹ ان دونوں میں کسی لائن میں شورٹنگ ہوتی ہے اور جب ہم اس کو ڈیاغنوز کرتے ہیں ڈھونتے ہیں تو انت میں جا کے معلوم ہوتا ہے آخر میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ایم سیو کے اندر ہے یعنی کہ فائبر لائن جو شورٹ ہے گرانڈ کے ساتھ میں تو وہ ایم سیو کے اندر ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خود اس کے کیپسٹر وغیرہ بھی شورٹ مل جاتے ہیں کچھ موسٹر کے بجاتے سے بھی پرابلم آ جاتی ہے ایک پرابلم اس میں ہی آتی ہے دوسری پرابلم اس میں ہی آتی ہے کہ جو اگنیشن کوائل ہے اس کو کرنٹ نہیں پہنچتا ہے اگنیشن کوائل کو کرنٹ نہیں پہنچتا ہے تو اس پوزیشن میں ہمیں اس آئیسی کو دیکھنا پڑتا ہے اور کئی بار اس آئیسی کو چینج کرنا پڑتا ہے اب اسی ٹیکنک کو بلکل اپناتے ہوئے یہ بورڈ آیا بی فور کا بی فائب کا اس میں کیا گیا کہ یہ جو دو آئیسیاں تھی ہیں یہ والی آئیسی یعنی کہ پاور اور کومنیکیشن والی آئیسی اور سسٹم آئیسی ان دونوں آئیسیوں کو آپس میں ملا کر ایک آئیسی بنا دی گئی جیسا کی اس بورڈ میں یہ آئیسی ہے یہ پاور سیکشن کا کام بھی کر رہی ہے یہ ایکچویٹرز کو آپریٹ کرا رہی ہے ان کو کنٹرول کر رہی ہے تو اس میں ہی اکیلی آئیسی ہے تو بہت بات دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اس بی فور والے بورڈ میں بی فائب بورڈ میں کہ بہت ڈھر ساری پرابلم میں اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کس آئیسی سے یہ اب وہ کس طرح سے جانا جاتا ہے کہ اس میں شارٹنگ ہے کیا آؤٹ پٹ نہیں ہو رہا ہے اس کی کیا روکائرمنٹ ہے کیسے پتہ لگائیں یہ خراب ہے کس پن سے کیا آؤٹ نکھوتا ہے کس پن پر کیا کس کی کام کیلئے یوز میں لائی گئی ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی آئیسی کی آپ کے پاس ڈیٹیل موجود ہو اس کے علاوہ کیسے پتہ لگائیں کہ یہ جو سپلائیاں بن نہیں ہیں تو یہ ہنڈڈ پٹسٹ ہوکے ہیں یا ان سپلائیوں کو بننے کا طریقہ کیا ہے ان کے گیٹ پر کیا روکائرمنٹ رہتی ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے کونسی ریزیسٹنس لگی ہوتی ہے یہ آئیسی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ آسانی سے بورڈ ہو جاتے ہیں ایک پرابلم اس میں اور آتی ہے کہ اگنیشن کوائل پر کرن نہیں پہنچنا تو اس پوزیشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ والی جو آٹ پٹ لائنے ہیں جیسے یہ ریزیسٹنس سے ہیں سیونٹی فائب اوم کی تو یہاں کے بولٹس چینج ہو جاتے ہیں اور یہ کمانڈ آٹ نہیں کرتی ہے جبکہ اس پوزیشن میں ایم سیو ٹھیک ہوتا ہے ایم سیو تو اس سے کہتا ہے کہ آپ کمانڈ آٹ کرو لیکن اس آئی سی کے اندر خراب ہونے کے کاراڑ یہاں سے اپنا آٹ پٹ نہیں دے پاتی تو اس پوزیشن میں اس کا ایک شورٹ کٹ طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس جو اگنیشن کا سیکسن ہے جو پلک کو کرنٹ جائے گا تو اس کو کس طرح سے بائی پاس کریں مثلا اس کا کمانڈ ہمیں اس آئی سی سے نہیں لینا ڈائریکٹ ہم ایم سیو سے لیں گے تو اس کے لئے کیا سرکٹ ڈیزائن کریں تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہو تو ای سی ایم ایکسپرٹ کلاسز جوائن کریں اور بہت جلد یہ نیو بیچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بہت جلد اور اسے آپ جوائن کر سکتے ہیں ہماریاں کوشش رہتی ہے کہ بھر سک نیو سے نیو طریقے بتائیں اور بہت ہی ڈیپتھ میں بہت ہی محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر کریں کیا طریقے ہوتے ہیں شورڈنگ کو دور کرنے کے کیا طریقے ہیں کہ ای سی ایم آسانی سے ہم ریپیر کر سکیں تو یہ سارے باتیں شیئر کی جاتی ہیں لیکن یہ ہماری طرف سے ضروری ہے کہ ہم اپنی یہاں انہی بھائیوں کے انڈمیشن لیں گے جو پہلے سے اس لائن میں ہیں جو بھائی یا تو ای سی ایم ریپیر کر رہے ہیں یا پھر کہیں ٹریننگ بغیرہ لیے ہوئے ہیں ابھی ان کا شروعاتی دور ہے اور پھر بھی ان کا کلیر نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں بلکل جو فریشر بندے ہیں بڑی ماجرد کے ساتھ ہم ان کا ایڈمیشن ابھی نہیں لے پائیں گے ان کو اس پہ کوشش کریں پہلے اور جو بھائی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسیم بغیرہ بھی ہو ان کو جانکاری ہو تب ہی وہ سمجھ پائیں گے کیونکہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ شروع کے فور یا فائب ڈیز میں جو بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ریجسٹنس ڈائرہوڈ ٹرانزیسٹر موسٹر کرسٹل ایم سیو ان کی ڈیٹیل کو ہم فور فائب ڈیز کے اندر بتائیں اور پھر اس کے بعد ہم ایسیم کے اندر جو آئی سیاں ہیں ان کی ڈیٹیل پھر کس طرح سے کومنیکیشن ہو رہا ہے کس کو کیا رکائرمنٹ ہے کس طرح تھے ڈی ایٹسو سے چیک کریں گے سی آروں کو کیسے گوز کریں گے فائل کو کیسے ڈالنا ہے کیا ہے یہ ساری بات ہے جو ایسیم کے ریپئر کے لیے ضروری ہے ہماری یہاں جو فیس ہوتی ہے بہت بہت کم اس بات کا چیلنج ہے اس طرح کی فیس میں اس طرح کی نالج اس فیس میں کوئی انڈیا میں پڑھائی نہیں سکتا فور ڈیجٹ کے اندر فیس ہے ہماری اور جو نیو بیچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ جلد کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ